نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سواغت ہے آپ سبی کا میرے چینل پر ہمیشہ ہی آپ سے بولا جاتا ہے کہ انڈین روڈز پر ڈرائیونگ کرتے ہیں سمیں پوری طرح سے فوکسڈ رہیں اور آس پاس کی چیزوں کو اوبزرف کرتے ہوئے چلیں کیونکہ یہاں کب کیا سامنے سے آ جائے کچھ پتا نہیں ہوتا آئے دن دیکھا جاتا ہے کہ جیدہ تر بڑے ایکسرنٹس کا مین ریزن نچانک کسی کے سامنے آ جانے کی وجہ سے سٹیرنگ پر سے کنٹرول کھو جانا ہوتا ہے اب وہ چیز چاہیں کوئی جانور ہو کوئی آدمی ہو یا پھر کچھ حال ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے تو ان سب سے بچنے کے لیے لیمیٹڈ سپیڈ کے ساتھ ساتھ فوکسڈ رہنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ خود کو اور دوسروں کو ہمیشہ سیف رکھ سکیں آج جو چھوٹا سا ایکسرنٹ میں دکھانے والا ہوں وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اور یہ بیہار سے مسٹر میانک شیکھر جی نے مجھ سے انسٹاگرام پر شیئر کیا ہے اگر آپ کے پاس بھی کسی ایکسیڈنٹ کا فوٹو یا ویڈیو ہے تو پلیز ساری ڈیٹیلز کے ساتھ میرے ای میل فیس بک یا پھر انسٹاگرام پیچ پر شیئر کریں یہ ایکسیڈنٹ ریسنٹلی بیہار کے پٹنا میں ہوا ہے جس کا سب سے پہلے آپ یہ ڈیش کیم فٹیز دیکھ لیں یہاں پر آپ کو صاف دکھائی پڑا رہا ہوگا مینگ جی اپنے کار سے بہت ہی آرام سے کم سپیڈ میں اور اپنے لین میں چل رہے ہیں تب ہی تھوڑی دیر بعد رائٹ سائٹ سے ایک بائیک والا گلی میں سے نکلتا ہے اور اچانک مین روڈ پر آ کر مینگ جی کے کار میں لڑ جاتا ہے اب اچانک یہ مین روڈ پر اس لیے آتا ہے کیونکہ یہ بائیک سیکھ رہا ہوتا ہے اس لیے ٹائم دی کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اب آپ بتائیے کہ یہ کوئی جگہ ہے بائیک سیکھنے اور سکھانے کی ان کے شکر میں دوسروں کا تو نقصان ہوتا ہی ہے ساتھ میں یہ خود کا بھی نقصان کرواتے ہیں وہ تو کہیے کم سپیڈ ہونے کے وجہ سے مینگ جی نے ٹائم لی بریک لگا کر گاڑی کو روگ لیا ابھی یہی پر رفتار تھوڑی زیادہ ہوتی اور بائیک میں ٹائریکٹ امپیکٹ پڑتا تو ہیلمٹ نہ پہننے کے وجہ سے ان دونوں کو کتنی چھوٹے آتی ہیں یہ تو آپ بہت ہی اچھی طرح سے سوچ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ بینہ کچھ سوچے سمجھے کار والے کو بھی گھیر لیا جاتا وہ تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے ڈیش کیم لگوایا ہوا ہے اور ہمیشہ ہی لیمٹیڈ سپیڈ میں بہت ہی فوکسڈ ہو کر ڈرائیونگ کرتے ہیں مائنگ جی نے پہلے بھی اپنے ڈیش کیم کی دو ویڈیوز شیئر کی تھی جس میں ان کی بہترین ڈرائیونگ ساف دیکھی جا سکتی ہے امید ہے آپ بھی ایسے ویڈیوز کو دیکھ کر سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے تو گائز اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنس میں ضرور بگائیں